ہیلو ایبیرون اسلام علیکم تو ویلکم ٹو مائی ولوگ تو یہاں پہ صبح ہو گئی تھی تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ کیوں نہ اچھی دھوپ آ رہی ہے سردیوں کی دھوپ انجوائی کرلوں اس سے پہلے کہ گھرمی آ جائے تو میں یہاں پہ دھوپ لی رہی تھی پندرہ بیس منٹ میں نے دھوپ لی اور اس کے بعد میں نے جو اپنی مورننگ کی جو ہے درنگ بنا لی جس پہ تھوڑی سی کافی تھی اور لیمن تھا لوک وارم ورٹر کے ساتھ یہ میں لے لیتی ہو ٹھیک ہے پھر میں نے جو ہے بریکفرس لے لیا تھا جس پہ تو ایگ ورز تھی ون بیل پیپر تھا اور ساتھی تھوڑا سا پین ایپل بھی لے لیا تھا اور پھر جو ہے میں ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی اپنا یار ٹک ٹاک میں پتہ نہیں کیا برابلم ہے فالورز انٹریز ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں انٹریز ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں اور ایک ویڈیو بھی میری وائرل ہو گئی تھی تو ایوز ہیپی قائٹ ہیپی پھر میں کام کی موٹیویشن کے لیے آپ کے سانگز وغیرہ چلا رہی تھی یوٹیوب پہ یو نو تھوڑا سا اچھا فیل ہو جاتا ہے آپ کو بھی اگر مطلب تھوڑا اچھا ریفریش ہونا ہو تو کام کے ساتھ ساتھ سانگز چلا لیا کریں پھر ساتھ ہی میں ٹیبل وغیرہ ساف کرنے لگ گئی تھی ڈسٹنگ کی میں نے پھر جو ہے میں نے کلیننگ بھی اس کے بعد کر لی تھی یہاں جو ہے میں دکھا رہی ہوں کہ یہ میں نے باکس بنائی ہوئا ہے ستکے کا جو بھی کوئنس وغیرہ ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آپ بھی بنائیے گا اپنے گھر پر ضرور بس پھر ٹیبل ساف کرنے کے بعد میں نے جو ہے کلیننگ وغیرہ اپنی ہاتم کر دی تھی تو ساتھ ہی میں نے جو ہے لانڈری بھی سمیٹ لی تھی you know that never ending لانڈری بس پھر یہ جو ہے نا انجیر ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے آلیو آئل میں ڈالا ہوا ہے یہ صبح نہار مو ایک اگر آپ کھاتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ پہنی فٹس ہیں تو آپ بھی ضرور جو ہے اس کو ایٹ کریں اپنی روٹین میں پھر میں بس وہی لانڈری دیکھنے لگ گئی تھی کچھ کپڑے سو گئے تھے ہزبینڈ کے کچھ کیلے تھے تو میں نے اس کو پلٹ دیا تھا تاکہ وہ ایزیلی سوک جائے آپ کو بتائیں یہاں پہ بلکنی وغیرہ تو چھت وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے تو بس ہم گھر پہ ہی ایسے کپڑے ڈال دیتے ہیں یہاں پہ میں جو ہوں ابایا ٹرائک کر رہی تھی میری کزن نے مجھے دیا تھا تو میں وہ ٹرائک کر رہی تھی پھر جو ہے میں ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں جھاڑو دیسی جھاڑو یوز کرتی ہوں یہاں دبائی میں بھی مجھ سے یار برش یوز نہیں ہوتا مجھے تھک جاتے ہوں میں برش یوز کرتے میں بہت زیادہ پھر میں نے حضبان سے کہا تھا مجھے شورمال آدم بہت موک لگ رہی ہے کیونکہ صبح میں جو ہو میرے بریکوانس بلکل بھی صحیح سے نہیں کیا تھا ہاف پیل پیپر کھایا تھا اور تھوڑا سا ایک کھایا تھا اور پھر ساتھی جو ہے میں نے گروسری سے یہ سنیکس آرڈر کر لی تھی یہ پاکستانی کرکر ہے اور مجھے یہاں پہ مل گئی ہے الحمدللہ مجھے پتہ چلا نا تو میں نے بولا فون کر کے گروسری والے کو آپ کے پاس جتنے بھی پیکٹس ہیں سارے مجھے دے دیں تو انہوں نے ایک بولا کہ صرف تین ہی بچے ہیں میں نے کہا جتنے بھی بچے آپ مجھے سینڈ کر دیں تو وہ مجھے دیکھے کہتے ہیں یہاں پہ اس سسٹم ہے کہ آپ جو ہے کچھ بھی اگر آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو آپ کال کر دو یا وارسپ کر دو آپ کو جو ہے اویلیبل ہو جاتا ہے چاہے وہ ایک دھرم کی چیز ہو یا دس دھرم کی ہو نو میٹر وہ آپ کو دیکھے جاتا ہے پھر ساتھ کلیننگ میری ہو گئی تھی تو پھر میں نے برطن دھونے کے بعد سٹوپ بھی ساف کر دیا تھا پتہ نہیں یار اس وال کو کیا ہے میں نے اس کو بہت ساف کرنے کی کوشش کی یہ ہوتی ہی نہیں ہے بس پھر جو ہے میں نے ڈینر کی تیاری دینر بنانا سٹارٹ کر دیا تھا آج میں بنا رہی ہوں مٹر پھلاو آلو ڈال کے ایک آلو ڈال کے اور تھوڑے سے مٹر ڈال کے سمپل سا اور بہت مزے کا کسی کھانے کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں ویسے بھی لے سکتے ہیں ایس ایس جلدی میں بن جاتا ہے بہت مزے کا بھی بنتا ہے تو وہاں پر میں کٹنگ وغیرہ کر رہی تھی پیاز وغیرہ کی کٹنگ کر دی تھی میں نے ایک آلو لے لیا تھا دو میڈیم آلو لے لیا تھے اور ایک میڈیم پیاز لے لی تھی اس کو میں نے جو ہے ہلکا سا ساتے کیا دو تین منٹ اس کے اندر میں نے زیرہ اور ایک بادیان ایک بڑی الائچی ایک سنیمن سٹیک تھوڑا سا زیرہ اور پانچے کالی مرچے تین چار کلوفز وہ جو نہیں ہوتے کیا کتن لانگ وہ ڈالے تھے بس اس کو جو ہے میں نے ساتھ میری ساتے کر لیا تھا اور ساتھی میں نے اس میں گریم چیلی ڈال دیتی چاہ جو میری گریم چیلی ہے نا وہ تھوڑی سپائسی والی ہے کیونکہ اس میں میں کوئی سپائس نہیں ایڈ کر رہی تو تھوڑا سب بیلنس ہو جائے گا تھوڑی سی کی ککک آ جائے گی نا فلیور اور سپائس کی تو بس میں یہ بنا رہی تھی ساتھ میں بس اس کو جو ہے میں نے زیدہ کالا نہیں کرنا ہلکا سہی جو ہے نا براؤن کر دینا ہے تو بس یہ سب ڈال کے میں نے اس کو بھول لیا تھا چار منٹ بھول لیا تھا آئی گیس آہا زیرا بھی جو ہے نا لاس لاسٹی ہے تو کچھ گروسریز بھی میری ختم ہوئی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ آج میں دینر کے بعد لینے جاؤں گی لیکن میرے ہزمن کبھی جلدی آ جاتا ہے کبھی دیر سے آتا ہے ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی کام پر ریپینڈ کرتا ہے جلدی فری ہو جاتے ہیں تو جلدی آ جاتے ہیں تو پھر نیکس ڈال سنڈے تھا تو میں جائیں نہیں سکی تو انشاءاللہ منڈے کو جا کے تھوڑی سی گروسری کریں گے تھوڑا سا سامان میرا ختم ہوا ہے تو مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے ویسے تو نیچے سے آ جاتا ہے لیکن مدہ کتنا منگو ہے تو میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں یہ کالیٹی کے پیس کرتی ہوں ان کی جو ایسٹیبلز ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فروزن ہے مطلب فریش فیجیٹیبلز جیسا ہی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے میں نے مطر ڈال دیئے تھے تھوڑا سا اس کو گلانے کے لیے رکھ دیا تھا آپ کو بتے کہ مطر تھوڑا ٹائم لیتا ہے گلنے میں تو میں نے پانچ جاس منٹ اس کو ایسٹیز جو ہے تیز آنچ پہ ڈھک دے دیا تھا ڈھکن دے دیا تھا کہ یہ گل جائیں اچھے ایک اور بات ہے اس برینڈ کے مطر کی آلو بھی ڈال دیئے تھے پانچ جس منٹ کے بعد اور تھوڑا سی سپائسٹ ڈال دیئے تھے جس میں تھا گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون کرنڈر پاورڈر سالٹ تھوڑی سی ہلدی تھی اور تھوڑا سا جو ہے نا زیرا پاورڈر تھا ٹھیک ہے میں نے سب کو مکس مکس اپ کر لیا تھا اور زیادہ میں نے سالٹ نہیں ڈالا تھا کیونکہ جب چامل ڈالیں گے تب بھی چیک کر لیں کہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے نمک کب ہو جائے پھر ایڈ ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے تو بس جتنا پانی رکر تھا چاملوں کو میں نے وہ ایڈ کر دیا تھا ساتھی اس کے اندر مکس اپ کر کے میں نے اس کو ڈھکن دے دیا تھا یہاں پہ میں نمک چیک کر رہی ہوں میں بعد میں ایڈ کروں گی بس پھر جو ہے پانچ منٹ کے بعد چاملوں کے ساتھ بھی بن جاتے ہیں تو وہ مشی سے ہو جائیں گے پھر میں نے اس میں چامل ایڈ کر دیا تھے اور پنک سالٹ ایڈ کر دیا تھا اچھا جب مجھے زیادہ سالٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے یا میں اپنے لئے اگر کچھ بنا رہی ہوں ڈائیٹ فوڈ بنا رہی ہوں پریکفس بنا رہی ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں پنک سالٹ ہی یوز کروں کم سوڈیوم ہوتا ہے اس میں اور تھوڑا سا ہیلت کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے تو اگر مجھے زیادہ کسی چیز میں ریکائیٹ پڑ جاتی ہے نا ریکائیمنٹ پڑ جاتی ہے سالٹ ایڈ کرنے کی تو اپنک سالٹ سے اس کو پورا کر دیتا ہوں زیادہ وائٹ سالٹ میں ایڈ نہیں کرتی پھر جو ہے میں اوٹس بھی گھو رہی تھی اچھا میں آج مسالہ اوٹس بنا رہی ہوں مسالہ اوٹس کہہ لیں آپ اس کو حلیم کہہ لیں تلیہ کہہ لیں بہت بسے کا بانتا ہے میری فیملی میں میری سسرالی فیملی میں بہت شوک سے کھایا جاتا ہے میں جب سے یہاں آئی ہوں مجھے بڑا پسند آتا ہے جب بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا یا مجھے کچھ اس طرح کا کھانا ہوتا ہے تو میں چھٹ پٹا جھٹ پٹا تو یہ بنا لیتی ہوں بس یہاں پر میرا مطر پلاو بھی ریڈی ہو گیا تھا میں نے اس کو پانچ مینٹ دم دے دیا تھا چھوڑا سا پانی جب آپ کا رہ جائے تب بھی آپ دم دیا کریں چاولوں کو ایسے جو ہوتا ہے چاول رائے بھی نہیں ہوتا ہے اس کا فلیور بھی اچھا ہا جاتا ہے اور گل بھی اچھے سے جاتا ہے تو دیکھیں میرے چاول گل بھی گئے ہیں کھڑے کھڑے بھی ہیں اور وہ مزے کے ہیں تو آپ ہی اسے بنائیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں پھر جو ہے میں نے یہاں پہ اورس کی تیاری کر لی تھی جو بھی آپ کہہنا ہے میں اسے کبھی کبھی ہلیم میرے ہزمن کے تھے ہلیم میں کہہ لیتا ہوں اوٹس جو بھی آپ کے دل کر رہے ہیں لیکن یہ بنتے بہت مزے کے ہیں اور وہ ہیسی سے بن جاتا ہے اور واقع میں اسے ایسی ٹیسٹ آتی ہے اسے ہلیم کھا رہا ہے تو بس ایک میڈیم پیاز لے لیا تھا میں نے اس کو براؤن کر لیا تھا اچھا میں نے اولیوائل لے لیا تھا کیونکہ چاول میں نے نورمل اوائل میں بنا لیا تھے کانولا اوائل میں میں نے کہا کہ نہیں اب اس میں اولیوائل جائے گا میں ہیلتھ اور ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال کرتی ہوں کیونکہ یہی تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی بہت مہتر کرتی ہیں آپ کو بتائیں ڈائیٹ اور یہ ساری چیزیں اوورال ہماری ہیلتھ پہ ہماری لائف پہ بہت زیادہ اگر ہم خیال کریں گے تو ہمیں ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اگر نہیں کریں گے تو برا ریزلٹ آئے گا اب میں نے دیسی چکن اس میں ایڈ کر دیا تھا لیسنا درگ بھی میں نے فریش کوٹ کے ایڈ کیا تھا میں ہمیشہ ہی ایڈ کرتی ہوں بس مجھے عادت ہے میری امی ایسے کرتی تھی تو مجھے بھی ان کی عادت ہے میں نے ان سے ہی کوکنگ سکھی تھی ان کو دیکھتی تھی اور مجھے خود بخود ہی ہر چیز ہی کرنے کی عادت ہے اچھا یار دیسی چکن بڑا مشکلوں سے ساف ہوا تھا میں نے جہاں سے اورہ کیا تھا پیسن سے اورہ کیا تھا ان لوگوں نے بلکل بھی کلیننگ نہیں کی تھی ہر اچھے سے نورمل ہم کئی اور سے لے کر آتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں کلیننگ کر دیں تو وہ کر دیتے ہیں ان کو میں نے بولا تھا لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ انہوں نے کلیننگ کی ہے مجھے کافی دیر لگ گئی تھی اس کو گین کرنے میں پھر جو ہے میں نے اس کو بھون لیا تھا اسی لسن اندر کو پیاس کے ساتھ اور تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا تھا تھوڑی سی سپائسز ڈال دی تھی اچھا میں نے ریڈ چلی پاورڈر بلکل تھوڑی سی اٹ کی ہے جس فور دا کلر باکی جو ہے بلیک پیپر جاتی ہے وہ میں بعد میں اٹ کروں گی تھوڑی سپائسز تھے گرہ مسالہ، حلدی، کرینڈر اور زیرہ پاورڈر جو ہاف آف آف سپون سوری ڈالتے ہیں پھر جو ہے میں نے ایک فروزن ٹماٹر لے لیا تھا ایک دفعہ لاس پنج اپنگ ہوئی تھی کسی شاکلان مغیرہ کی اپنی ہوئی تھی ہاں دبائی میں انٹرنیشنل سیٹی میں تو وہاں پہ بڑی ریجنبیل ٹماٹر مل رہتے ہیں کبھی پرائزز بہت زیادہ ہائن پہ جلے جاتے ہیں تو میں نے لے کے نا فریز کر لیا تھا بہت اسی طریقے سے یاری نکالو پتلا پتلا کارڈو اگل بھی جاتے ہیں دو منٹ میں گل گئے اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کیا اسے تھوڑا فلیور ڈینس ہو جائے گا کٹا کٹا اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے کالی مرچے بھی ایڈ کر دی پہلے نہیں ایڈ کی تھی کیونکہ کالیا سے سارن ہو جاتا ہے بس کالی مرچے بھی میری ختم ہو گئی ہے تو میں اس کو کر رہی تھی بس جو بھی اس میں ڈل جائے بس پھر جو ہے میں نے لس بنا لیے موبائل میں جب میں جاؤں گی تو پھر میں انشاءاللہ لے کر رہا ہوں گی بس پھر میں نے پانچ منٹ اس کو اور مونا تھا جب اس کا آئل باہر آ گیا تھا تو میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا لائک اتنا پانی ایڈ کر دیا تھا کہ یہ دوب جائے اور یہ گل جائے یار پہلے میں نے کوشش کھیتی کہ اس کو بداؤٹ پریشر کو کیے ہی گلا دوں لیکن ایسا ہوا نہیں دیسی مرگی بہت ٹائم لیتی ہے پکنے میں ساف ہونے میں بھی اور پکنے میں بھی لیکن بینیفرز بھی ہیں لیکن میند بھی ہے اگر آپ کو کھانا ہے تو میند بھی کرنا ہے بس پھر میں نے دھکن دے دیا تھا اچھے ساتھی میں نے وہ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کوٹ کوٹ والے کو اس میں میں نے لسن ڈال دی تھی تو میں نے اسی کے اندر پانی ڈال دیا تھا تاکہ وہ ساف ہو جائے لسن ڈال دیا تھا پھر میں نے اس کو دھکن دے دیا کیا ہوتا ہے پھر میں نے پریشر کروک کر لیا تھا ساتھ میں میں دکھا رہی تھی کہ میں نے آج اپنا فیشل بھی کیا کافی اریسے کے بعد مجھے ٹائم ملا تھا تو میں نے کہا چلو کر دیت کر لیتا ہے اپنی کیئر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے سیلف کیئر بہت ضروری ہوتی ہے آپ بھی کیا کریں پھر پریشر کروک ہو گئی تھی تو میں نے اس کو میش کر لیا تھا حلیم اور اوٹس ہوں تو میں نے اس کو میش کر لیا تھا اور افلی میش کر لیا تھا اس کو پانی ڈال کر مجھے اوٹس کے لیے پانی چاہئے تھا میں نے اس کو پانی پانی جوہاں سا ہی میں اس کے اندر اوٹس دال دیا تھے تھوڑا سا میں نے سالٹ ڈال دیا تھا کیونکہ پہلے کم تھا سالٹ اور تھوڑا سا گرب اثالی کا پاورر بھی اس میں ایڈ کروں گی لیکن اچھا لگتا ہے اور پہلے میں نے اس میں ہریمیج نہیں ایڈ کی تو پھر میں ابھی اس سٹیج پیس میں ہریمیج ایڈ کروں گی اس کا بھی جو ہے نا تھوڑا سا فلیور انہینس ہو جائے گا اچھا میں اس طریقے سے ہی کرتی ہوتی ہوں سالن ہو ہریم ہو پہلے نہیں ڈالتی تھوڑا عجیب سا تیکسچر ہو جاتا ہے ہریمیج سے بعد میں ڈال دیتی ہوں تاکہ وہ زیادہ گلے بھی نہ اور مشی بھی نہ ہو اس کا ٹیسٹ اور خوشبو بھی آ جائے بس پھر اس کی ٹپ ہی ہوتی ہے کہ اس کو کھڑی ہو کے بھوننا پڑتا ہے کافی زیادہ چمچ لانا پڑتا ہے جیسے گھوٹنا پڑتا ہے جیسے ہلیم کو گھوٹتا ہے اس طریقے زیادہ تو نہیں لیکن اگر آپ اس کو گھوٹیں گے تو یہ صحیح طریقے سے میش ہو جائے گا اور بن جلدی جائے گا اور اور بھی ٹپ ہے جو ہی میں نے بھگویا تھا اور لوگ نوملی کیا کرتے ہیں کہ اورس کو بھگو نہیں بھگتے بھگونے سے کیا ہوگا یہ بہت جلدی کر جائیں گے اور بہت لانے کے لئے بہت فیور فول بنے گے اور پھر اس کی لے سی ٹائپ کنسسٹنس ہی ہو جائے گی بس پھر اس کو جوے چمچ کے ساتھ بھونتے رہنا ہے بھونتے گھونتے رہنا ہے ساتھی میں نے اپنی اوپرا بھی بنے کے لئے رکھ دیتی بھرνی فرائے کرنے کے لئے اچھا یہ بھی جو ہے نا فروزن تھی مجھے یہ نا میرے ہزمین نے آرڈر کی تھی کسی ویپسائٹ سے تو کسی اپلیکیشن سے سوری تو بہت اچھی اور فریش تھی تو میں نے کہا اسے اچھی کہ خراب ہو فریز کر لیتی ہوں ایسے تو فریج میں تو رکھے رہے کہ خراب ہو جاتی ہے جب تو یوز ہوں کافی زیادہ تھی تو میں نے فریز کر لیتی تو پھر میں وہ یوز کری تھی بلکل اچھی بنی تھی کوئی اس میں وہ نہیں تھا کوئی بھی زیادہ مطلب لائک نہیں پتہ چل رہا تھا کہ فروزن ہے میرے پرس ٹائم یوز کی ہے تو گوڈ ایکسپیرینس تھا تو آپ کی بھی اگر زیادہ ویجٹیبلز آ جاتی ہیں یا آپ کو پتے کہ خراب ہو جائیں گے تو آپ فریز کر لیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ساتھ ہی میں نے مطر پلاو بھی تم پر رکھ دیا تھا الیکٹرو سٹاپ پہ اور بس یہ بھی میرا ریڈی ہونے والا تھا اور ہزمم بھی آگئے تھے تو میں نے بس اس کو جو ہے اوپر سے دھنیا اور ایک ہری مرچ کے ساتھ اوپر ہی میں نے کارٹ کے گارڈش کر دیا تھا کافی دیر ہو رہی تھی مجھے ٹھیک ہے تو پھر بس میں نے کھانا سرف کیا کھانا کھایا اس کے بعد میرا ہاف فیشل رہ گیا تھا ہاف میں نے پہلے کر لیا تھا دیرر سے پہلے ہاف میں نے دیرر کے بعد کر لیا تھا تو بس یہاں پہ جس اسٹیج پہ اس طرح ہو جائے نا بابل سانا شروع ہو جائے نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ہے نا اور سلیم جب اس اسٹیج پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریڈی ہے تو بس اتار لینا ہوتا ہے کیونکہ یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو بس اوپر سے میں نے جو ہے نا تھوڑا سٹھا چارٹ مسالہ بھی ڈال دیا تھا آپ کو ادرک بس نے تو ادرک ڈالنا ہے بس میں نے نہیں ڈالی تھی جلدی جلدی میں جو ہے بس میں نے میرے ہزمن شوق سے نہیں کھاتے آدرک تو نا بس میں کبھی ڈالتے ہوں اپنے لیے کبھی نہیں ڈالتے ہوں بس پھر آپ بھی اس کو پناہیں ضرور ٹرائے کریں کھائیں انجوائے کریں اور پلیز مجھے فالو کریں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی میرا ولوگ کیسا لگا بس یہ جو ہے نا میں نے ڈیلی روٹین پر ولوگ بنا لیا تھا اگر آپ کو پسند آئیں گے تو انشاءاللہ میں نیکس بھی بناوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے لافیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پلیز سپورٹ می اور میں نے جو ہے جہاں پہ اورس کھا لیا تھے ایسے ہی ایز ایس